اور آپ بھی ذرا بچکے رہیے گا آپ کی خوبصورت جیس کہیں ان پٹاکوں کے ساتھ جلنا جائے ہم ایک بار گوالیر کا رکھ کر رہے ہیں گوالیر میں سوشیل کوشک وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اب تک گوالیر ہم سوشیل آپ سے جانا چاہیں گے یہ گوالیر کی رونہ کس طریقے کی ہے اور کیا وہاں بھی آتش بازیاں شروع ہوئی ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ہم گوالیر کے سب سے بیستم علاقے سرفہ باجار میں کھڑے ہیں سرفہ باجار میں پوجہ کا دور بھی ختم ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی لوگوں نے جم کر آتش بازی بھی کیے اور اس کے نظارے کچھ ہی دیر کے بعد ہم آج زیدو میڈیا کے ذریعے درشکوں کو دکھائیں گے تو کل ملا کر یہاں پر بھی روشنی کا پر ودیپا والی اتصا کے ساتھ منایا جا رہا ہے لوگوں نے گھروں میں لکشمی ماغی پوجہ کیے سکھ شانتی کی کامنا کیے اس کے بعد جو ہے لوگوں نے آتش بازیاں چلائیے چونکہ مارکیٹ کا سمیں ہے تو لوگ یہاں پر پوجہ کرنے کے بعد ویاپاری لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں اور اس کے بعد گھر پر بھی پوجہ کا دور شروع ہوگا اور گھروں میں بھی اسی ہی آتش بازی ہوگی تو کل ملا کر سرفہ باجار میں ویاپاریوں نے پوجہ ارچنا کیے اور اس سال کے ساتھ ہی آنے والے سمیں میں بھی ان کا کام دھندہ اور ویاپار اچھا چلے اس کی کامنا ماں لکشمی سے کی ہے بلکل آپ ہمارے ساتھ سوشیل بنے رہے ہیں آپ سے آگے بھی جانکاری لیتے رہیں گے لیکن گوالیر میں لوگوں نے پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ ماں لکشمی کا پوجہن کیا ہے اور ایسے ایک پریوار کے لکشمی پوجہن میں ہمارے سہیوگی سوشیل وہاں پر موجود تھے انہوں نے وہاں کا جائزہ لیے ذرا دیکھیا روشنی کا پرو دیپا والی گوالیر شہر میں بھی دھندھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے مورت کے ساتھ ہی اب گوالیر شہر میں لکشمی پوجہن کا دور شروع ہو چکا ہے ہم اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں لکشمی پوجہن کے ایک کارکرم میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مورت کے ساتھ ہی لوگوں نے ماں لکشمی کی پوجہ کا دور شروع کر دیا ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ایک پرمپراغت روح سے پوجہن سامگری کے ساتھ ایک پریوار بیٹھا ہوا ہے اور ماں لکشمی کی جو پوجہ ہے وہ پوجہ کا دور شروع ہو چکا ہے مالکشمی کا ایک سندر چتر ہے اس کے علاوہ ان لوگوں کی روزی روٹی اس کے علاوہ دکانداری کا جو سامان ہے وہ سامان پوجہ کے لیے یہاں جمع ہوا ہے اس کے علاوہ دیپوں کی روشنی کے ساتھ یہ پرمپراغت جو پوجہ ہے یہ پوجہ کا دور شروع ہو چکا ہے اور یہ پریوار جو ہے پوری آستھا کے ساتھ مالکشمی سے سکھ شانتی اور سمردی کی کاملہ کرتے ہوئے یہاں پوجہ کر رہا ہے اور اس پریوار کے سدسیوں کی بھی موجودگی یہاں پر ہے اور کل ملا کر یہ مالکشمی کی پوجہ کا جو دور ہے وہ دور اس گوالیر شہر میں شروع ہو چکا ہے اور اس پریوار کے سدسیوں سے اب ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے کیا پرمپراغت پوجہ بتائیں آپ کس طرح سے پوجہ کی جا رہی ہے اور کیا کاملہ کریں گے آج مالکشمی سے بس میاں سے یہی پرارتنا کریں گے ہمارے گھر کو سکھ سمردی پردان کریں اور آچھے سے سب کچھ اپنی فقدشتی کے لیے مانگیں گے جو بھی مانگیں گے کس طرح کی پوجہ کی جا رہی ہے محالخشمی کی agriculture محالخشمی کی دیواری کا پرم ہے اس لئے ہم سب لوگ مل کے ایک ساتھ پریوار کے ساتھ پوجہ کر رہے ہیں کل ملا کر پورے پریوار کے ساتھ آسٹھا کے ساتھ پوجہ کی جا رہی ہے آپ سے جاننا چاہیں گے کس طرح کی دیپا والی کا پروہ اس بار کیسی خوشیا ہے آپ کے جیون میں اللہ ساتھا ہے اور یہ ایک توار ایسا ہے کہ جو دوسمن بھی ہوتا ہے اس کو بھی درے لگانے کا یہ توار ہے اس بھائی چارے کا توار ہے یہ کیسا رہا اس بار کا باجہ بڑی آرہا سب دیپا بلی ہے دھنتی رسے دھن پرسنے والی بیوستہ ہے بہت بہت بڑی آچرہ پل ملا کر آپ نے دیکھا کہ یہ پریوار ہے جو ماں لکشمی کا پرمبراغت آستہ کے ساتھ پوجن کر رہا ہے اور ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اس بار ماں لکشمی کی کرپا سے باجار بھی اچھا رہا ہے ان کا کام دھندہ اچھی طرح سے چلا اور اس کے علاوہ ہی ان لوگوں کو امید ہے کہ ماں لکشمی اس پورے سال پورا بیاپار جگت کرشک جگت اس کے علاوہ عام لوگوں کے لیے سکھ سمردی کی برسات کرے گی کمرویل نندن کے ساتھ سوشیل کوشک زی میڈیا گوالیا موسیقی